بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس کپڑے پر ایک درہم یا اس سے کم اقدار میں نجاست لگی ہو تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نکی اور ناپاک کپڑا پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں یا نکی نجاست دو قسم کی ہے ایک وہ جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں اور دوسری وہ جس کا حکم ہلکہ ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں یعنی نماز ہی نہیں ہوگی اور اگر قزدن یعنی نجاست لگی ہے اسے معلوم ہے اور جان بوچ کر اگر اس نے اس کپڑے پر نماز پڑھی تو گناہگار ہوگا اور اگر بنیتِ استخفاف یعنی ہلکہ جانتے ہوئے نماز کو پڑھ لیا تو کفر ہوگا اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروع تحریمی ہے یعنی نماز مکروع تحریمی ہوگی ایسی نماز کا یہ عادہ واجب ہے اسے دوبارہ پاک اپنے پہن کر نماز پڑھنا ہے اور اگر قصدن پہلی جان کر اس نے کہ پتہ ہے نجاست لگی ہے پھر بھی پڑھی ایک درہم کے برابر نجاست اگر کپڑوں پہ لگی ہے اور اسی کپڑے پر نماز پڑھی تو گناہگار ہوگا اور اگر درہم سے کم ہے تو نجاست کا پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلافے سنت ہوئی اور اس کا عادہ بہتر ہے یعنی بہتر ہے کہ نماز کو لوٹ آلے ورنہ ایک درہم سے کم اگر کپڑے پر نجاست لگی ہے تو اس کپڑے پر نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نماز کا لوٹانا یہ بہتر ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کیا ہے یہ باہر شریعت کے دوسرے حصے میں آپ مطالعہ کریں اس میں تفصیل سے اور مسائل دیے گئے ہیں یہ غلیظہ کا حکم ہے اور خفیفہ کا حکم ہے چوتھائی کپڑے کے چوتھائی حصے پر اگر لگی ہے تو اس کپڑے کو دھونا واجب ہے اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے اور اس سے زیادہ ہے تو پھر پاک کرنا فرد ہے اور نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا مزید معلومات کے لئے بہار شریعت کے دوسرے حصے کا آپ مطالعہ کریں نجاستوں کا بیان اور دوسرا سوال جس میں جو آپ نے کیا کہ ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں میں ملا کر دھو سکتے ہیں یا نہیں تو ایسا نہ کریں بلکہ ناپاک کپڑا الگ دھویں پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر اسے نہ دھویں موسیقی